وزید اس ریپورٹ میں ہے میں نے اس واقعے کی ایک مکمل ویڈیو دی جس میں تمام کاروائی دکھائی گئی جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ دکھا گیا اس کے علاوہ میں نے ایک سو گیارہ تصویریں دی ٹریبینل کھو میں بلکل نزدیک گئے ان کے پاس یہ دو عورتیں بلکل زندہ تھے بلکل صحیح آلات میں تھے ایک نے سر اوپر کیا میری طرف دیکھا اور باتیں کر رہا تھے ادھر جسٹس حاشم خان کاکر نے گواہوں کو تحفظ دینے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ گواہ بلا خوف حقائق بتائیں ٹریبینل کی معاونت بلوچستان بار اسوسییشن کے صادر ڈاؤت کاسی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تحقیقات کے لیے اٹھارہ پرائیوٹ گواہوں نے نام درج کرائے ہیں دوسری جانب روسی سفارتی اہلکار نے بھی جائے وکوا کا معاینہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کے بعد ہی روسی حکومت اپنا موقف دے گی اور بلوچستان حکومت سے رابطے کے بعد لاشیں لے جانے کا فیصلہ کرے گی یہ واقعہ خروٹ آباد چیک پوسٹ پر اس وقت پیش آیا جب پانچ چیچن شہریوں کو دہشت کرد قرار دے کر ایپسی اور پولیس نے بے دردی سے مار ڈالا ٹریبینل اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ دہشت کرد تھے یا غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے غیر ملکے موسیقی